موسیقی السلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے کل تقریبا جمشید انساری صاحب کا کیپٹل ویوز پہ وی لاؤگ چلا پھر عرفان حاشمی صاحب کے ساتھ یوکے سے اور تیسرا میرا اپنا یوٹیوب پیج جو وی لاؤگ تھا متوقع فیصلے کے حوالے سے اور میں نے تینوں وی لاؤگ میں جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں وہی فیصلے کا مطن ہے میرا ایک اپنا اپینین تھا اس حوالے سے کہ یہ اوپن بیلٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے فیصلہ آنا متوقع ہے لیکن ساتھ بات کہی تھی کہ یہ دو وجبات آئیں گی یا ہاں میں یا نہیں میں جب ہاں میں آئے گی تو کیا ہوگا وہ میں تفصیلات بتاتا ہوں آپ کو آگے چینل سبسکرائب آپ کرتے رہیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تو آپ تک تو فوراں وی لاؤگ پہن جائے گا آگے چلنے سے قبل بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ کوئی آٹھ صفوں کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کا ہے یہ فیصلہ ماننا ہے اپینین بھی ہے ساتھ فیصلہ بھی ہے اور سپریم کورٹ نے پرانے فیصلوں کو سامنا رکھتے پابندیا اور یہ سپریم کورٹ کا یہ جو اپینین اور فیصلہ ہے یہ آئین کے آرٹیکل وان ایٹی نائن کے تحت بائنڈنگ ہے اور جو اس کو وائل ایڈ کرے گا وہ آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے ساتھ توہینِ عدالت کا مرتقب ہوگا میں بڑی کلیریٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی سوال بہت آئے تھے میرے پاس تو میں پہلے ہی یہ بات کر دوں یہ بیک گراؤنڈ پر فیصلہ چلنے کے علاوہ جو کل تارک مطین کے ساتھ میں نے بات کی تھی گفتگو کی تھی وہ اتنا پورشن جو ہے وہ میں نے ساتھ کہا ہے کہ وہ اٹیچ کر دیں تاکہ آپ کو کلیریٹی آ جائے کہ جو میں نے باتیں کہیں تھی وہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی دیکھنا چاہیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ریفرنس واپس کر دیا جائے اب دو پوسیبیلٹیز ہیں ایڈوائزی جیوریزیکشن میں ریفرنس پہ یا تو جواب دیا جائے گا یا واپس دے دیا جائے گا اب یہ واپس دینے کے حوالے سے جو بات ہے یہ تو بنتی نہیں سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہے سپریم کورٹ نے آئین ہی ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے وہ جواب دینا ہے اب جو دو پوسیبیلٹیز ہیں یا وہ کہیں گے انڈر دی کونسٹیوشن ہے یا کہیں گے انڈر دی کونسٹیوشن نہیں ہے یعنی سینٹ کے الیکشن آئین کے تحت ہے جب آئین کے تحت کہہ دیئے تو پھر تو بات ختم ہوگی پھر تو وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے اگر کہہ دیا کہ آئین کے تحت نہیں ہے تو پھر اوپن بیلٹ سے ہوں گے اور اس کے بعد وہ آرڈیننس جو جو گمراہ کرنے کی ایسا نے اکبال وغیرہ سب نے کوشش کی کہ جناب وہ آئین میں ترمیم وہ آئین میں ترمیم نہیں ہے الیکشن ایک دوہزہ سترہ کے ایک سو بائیس شہ میں رضا عربانی صاحبی بے مکو بناتے رہے کہ وہ وہاں پر ترمیم ہیں تیسری جو پوسیبیلٹی ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ انڈر دی کونسیچوشن بھی ہے لیکن آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین جس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن آنسٹلی فیرلی جسلی اور ان اکورڈنس وید لوگ اور کرپ ٹریکٹسز گارڈ کرنی ہے اس پہ پر الیکشن کمیشن کو پر ذمہ داری آئے گی کہ کاؤنٹر فائل یعنی جو آپ کا بیلٹ پیپر ہے وہ دیکھا جا سکے یعنی اوپن نہ ہو لیکن بعد میں آ کر اگر کوئی سوال آئیں تو وہ دیکھا جا سکے اور اپس میں ٹیلی کیے جا سکے اس کے لیے بائیو میٹرک ہوتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے نئے بیلٹ پیپر سپنا یہ کوئی لاکھوں یا کروڑوں میں تو چھپنے نہیں ہیں چند وہ ہزار کے قریب ٹوٹل بیلٹ پیپر یا جتنے بھی بنیں گے سارے میمبرانز کو سامنے رکھتے ہوئے بنیں گے تو یہ ہے جو لبی لباب اور اس میں پوسیبلیٹی یہی ہے کہ یہ الیکشن انڈر دی کانسیشن نہیں ہے یا یہ وی لگ آپ زمال کے رکھ لیجئے گا یہی پوسیبلیٹی آ رہی ہے کہ یہ انڈر دی کانسیشن نہیں ہے اور اوپن بیلٹ سی الیکشن ہوں گے جہاں دوسری پوسیبلیٹی آپ کے سامنے رکھتی ہے یہ آنسفوں کا فیصلہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ ریفرنس نمبر اور مختلف لوگوں کی حاضری کے بارے میں میں نے ایک تفسیری بات آپ کے سامنے رکھ دی تھی میں مختصر جو فیصلہ آیا ہے اس کے ایک ایک پیرے کو سامنے رکھتے آپ کو بڑا کلیر کر دیتا ہوں پہلے پیرے میں یہ ٹھیک جو اوپریٹیپ پارٹ پڑھتے ہیں جو کہ یایا فریدی صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ ریٹرن کر رہے ہیں وہ ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں کہ اس میں قانونی سوال نہیں میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ سپریم کورٹ باؤنڈ ہے سپریم کورٹ باؤنڈ ہے ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو چیاسی کو سامنے رکھتے ہیں کہ صدر پاکستان نے جو سوال رکھا ہے سامنے اس کا جواب دینا ہے ہر حالت میں دینا اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ کس کی جیت ہے کس کی آرے لیکن یہ بتا دو اپوزیشن کی ہار ہوئی ہے اس سارے معاملے میں سارے تو یہ کہتے تھے کہ ریفرنس واپس کرتے تو وہ مائنورٹی ویو نواد مانی ہے ان کی وہاں ان کی جیت ہے مائنورٹی ویو کے حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات تھی یا پی ٹی اے گورنمنٹ یا میں بھی اس بات کو بڑا سپورٹ کرتا تھا کہ یہ اوپن بیلٹ ہونے چاہیے اور ٹرانسپیرنسی آنے چاہیے جو جو گپلے ہو رہے ہیں جو فراڈ ہو رہا ہے وہ لوٹ مار جو جا رہی ہے وہ ختم ہونے چاہیے اور ہم نے دوزہ اٹھارہ کب تک الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے الیکشن میں یاد دیکھئے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا ہے دو سو پیس کے تحت ذمہ داری پوری نہیں کیا ڈسکا میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے بہت زیادہ تیزی نکھائی اس میں وہ بھی فیصلہ بھی آئین اور قانون کے خلاف ہے وہ اپنے طور پر جو کوئی بھی کر رہا ہے لیکن یہ رضا ربانی صاحب کو بڑی بری مار پڑی ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کے وقلہ کو جماعت اسلامی اور تمام وقلہ کو جو اس حوالے سے کہ یہ ریٹرن واپس کر دینا چاہیے اس میں پاکستان بار کونسل لے لیں مسیندہ ایک اور بار ریسویسیشن دیکھ لیں ریسویسیشن کے بارے میں پہلے کیا جو کہا ان کا کوئی کنسر نہیں ہے اس پلیٹیکل معاملے میں یعنی بار کونسل کی کونسی پیلی فیر کا یہ کام ہے ان کا کیا کنسر نہیں ہم پی ڈی ای پی ڈی ایم کی حالہ کار بنے ہوئے ہیں تو یہ بات تو بڑی کلیریٹی کے ساتھ ہے کہ یہاں شکست ہوئی ہے اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے بیانیوں کو ہماری بار کونسل اور بار اسوشیشن کے بیانیوں کو جو سٹیپن ہو رہے تھے سیاسی جماعتوں میں پہلے میں جو بڑا کلیر کہہ دیا ہے آئین اور قانون آئین اور قانون بھی ساتھ لگایا ہے کہ اس کے تیعت ہوتے ہیں یہاں میں نے بات بڑی کلیر کہہ دیا وہ انہیں کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر ایسا کہتی ہے تو آگے کیا ہوگا اس کی جواب آگے دے دیا ہے اور میں نے وطن پارٹی کی اس کا حوالہ بھی کیا تھا لیکن میں ریپورٹ نہیں کیا تھا پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ چھے سو ایک کیا سی میں نے آئین کے آرٹیکل 283 کا ذکر بھی کیا کہ یہ الیکشن کمیٹی کی الیکشن کمیٹی کی ڈیوٹی ہے honestly, fairly and in accordance with law and corrupt practices should be guarded against تو یہ دوسرے پیرہ میں لفظ ڈیوٹی کا استعمال کر کے ڈیوٹی کا لفظ استعمال کی ہے ڈیوٹی ذمہ داری الیکشن کمیشن نے یہ کام کرنے ہیں کون کہتا الیکشن کمیشن بھاگ سکتا اس میں اب اگلے تیسرے پیرہ میں لفظ استعمال ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان is required اب یہاں میں یہاں میں بات کلیر کر دوں یہاں دو سو بائس آرٹیکل کا ذکر ہے جس میں قانون سازی کا ذکر ہے تو ریکویسٹ کروں گا کہ آئین کا آرٹیکل دو سو بائس بھی پیچھے چلے دو سو اٹھارہ تین بھی بیگراؤن پہ چلے اور دو سو بیس بھی چلے دو سو بائس میں قانون سازی کرنی ہے لیجسیشن کرنی ہے تو دو رائے ہو سکتی ہیں ایک تو نیا آرڈینس صدر پاکستان جاری کر سکتے ہیں اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈنٹیفائیبل ووٹ کے لیے والے سے اس میں بائیومیٹرکس ہے بیلٹ پیپر آپ اس میں میچ کرنے چاہیے اور کلیرٹی آنے چاہیے یہ الیکشن کمیشن بھی دوسری رائے گیا الیکشن کمیشن وفاقی حکومت کو صدر پاکستان کر سکتا ہے کہ اس پر فوراں آرڈینس جاری کر دیا جائے یا الیکشن کمیشن اپنے رولز یا ریگولیشن بنا کر وہ بھی اس کی طاقت بھی وہ یہ قانون کی طاقت ہوگی اور کانسٹیٹیشنل فورس ہوگی دو سو اٹھارہ تین کو سامنے رکھتے ہوئے اور دو سو بیس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس میں بات بڑی بازی ہے پارٹ ایٹ ہے چیپٹر ون آف دی کانسٹیٹوشن ہے یہ لفظ بڑے نہیں سوڑنے تھا نو سچ لو چلے آپ دی ایفیکٹ آف ٹیکنگ بھی اور بریجنگ اینی آف دی پاورز آف دی کمیشنر اور دی ایلیکشن کمیشن ایلیکشن کو طاقت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نہیں دینے چاہت کی طاقت چوتھے میں آرٹکل دو سو بیس کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ دماؤں میں ایگزیکٹر وغیرہ سارے وہ پابند ہیں آرٹکل دو سو ٹھارہ تین پہ پابندی کے حوالے سے اور پانچواں جو چھٹے پہ جو ڈائریکشن ہے سیکرسی آف بیلڈ کے حوالے سے وہ نیاز احمد ورسز نیاز احمد ورسز عزیز الدین اور ایڈرز پانچ ممبر بینچتا پی آل ڈی نائٹین سکسٹی سیون سپریم کورٹ چار سو چھٹے سٹھ سیکرسی آف بیلڈ ایپسلوٹ نہیں ہے یہ تو بڑی کلیر بات آگیا آپ کے سامنے اور آخری ڈائریکشن جو ہیں وہ بڑی کلیر ہیں کہ آئین کا آرٹکل دو سو ٹھارہ تین اور دو سو بیس کے مینڈیٹ کو الیکشن کمیشن is required to take all available measures including utilizing technologies to fulfill the sovereign constitution duty to ensure that the election is conducted on or is justly fair in accordance with law and that correct practices are guarded against آپ نے ہی سمجھیں مجھے خوشی تو اس بات کی ہے کہ جو میں کل بات کر رہا تھا جو ایک اپینین تھا رائے کے حوالے سے جو چیزیں کوٹ کے سامنے آئی ہیں ان کو سامنے رکھتا ہوئے سپریم کوٹ نے وہی اس کے مطابق ہی تقریباً فیصلہ دیا ہے اور جو باتیں میں apprehensions تھیں اب جاگنا کس کو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جاگنا جو سویا ہوا ہے اور میں نے چھے فیوری کو باقاعدہ ایک کمیٹی بنانے کا کہا تھا ہائی پاور کمیٹی اس الیکشن کے حوالے سے بھی گئے اگر بوٹ خرید آف روغ کرپشن جاری اس کو روکنے کے حوالے سے کیا کچھ کرنا لیکن وہ ابھی ہم نے سامنے دیکھ لیا کچھ چیز سامنے نہیں آ سکی جو پروبلل سامنے آئے وہ ہم نے اور آپ سب نے دیکھ لی ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی میکنیزم نہیں ہے کوئی اینڈ بک نہیں ہے کوئی ڈیٹا کمپائلیشن نہیں ہے ٹیبلٹ ایڈ فارم میں چیزیں موجود نہیں ہیں الیکشن کمیشن نے الیکشن میں کچھ نہیں کیا اور میں نے اسی لیے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں میں نے والدہ پر ریڈ دائر کی تھی اور یہی کہ کرپشن اور کرپکسو روکنے کے حوالے سے ہائی پاور کمیٹنگ دائی جائے پاسٹر اور تریسٹر پر بنائے جائے انٹرا کورٹ اپیل اب یہ ہائی کورٹ کے سامنے پرینڈنگ ہے اب یہ فیصلے کا انتظار تھا یہ فیصلہ بار چکا ہے اب اس سے آگے ساری باتیں چل نہیں ہیں اور کون جیتا ہے تیری صلف کے سائے میں بات یہ نہیں میں کرنا چاہتا کس کی جیت ہے کس کی ہار ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ٹرانسپیرنسی کو وہ کرپشن ہی روک سکے اپنی جگہ ہے کرپشن ہو روکنے کے حوالے سے یہ جو قانونی اور آئینی زیمداری پوری کر سکتی ہے وہ کی ہے بغیرانہ سیاسی جماعتیں ہارے ایک میں لوٹ مار میں اور ایک دوسرے در فائدہ لینے کے حوالے سے وہ جو سارے معاملات لے کر چلتے رہتے ہیں لیکن یہ فیصلہ آپ پاکستان کی جیت ہے ہماری اور آپ کی جیت ہے کہ ہم اس ملک میں سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کو اور میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آئین پاکستان ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے یہ کبھی بھی جازت نہیں جیسا تھا کہ کرپشن گئنے آئین پاکستان جیسا دے گا کرپشن کرنی ہے آئین پاکستان جیسا دے گا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی چاہیے بلکل اس آئین کی منچہ یہ نہیں ہے فور فاطل کو سوچنا پڑے گا جناب ظلفقر علی بھٹو صاحب نے جب متفقہ ایک آئین دیا تھا اس پر عمل درامہ یہ نہیں ہے کہ رضا ربانی جیسے لوگ اور ایسے اکبال جیسے لوگ جن کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو فیمجنیشن وار کا حصہ ہے وہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہوتے رہیں لوٹ مار ہو رہی ہوتے رہیں کوئی نہ پوچھے ان کو تو صرف یہی ہے کہ ہم جو مرضی کرتے ہیں ہم جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار جاری رکھے کوئی نہ پوچھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا ممللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا رضا ربانی صاحب آپ سن لیں ایسے نہیں اکبال صاحب آپ بھی سن لیں اس نے آگے چلنا ہے چیزوں نے اور میرا ملک آگے ترقی کرے گا بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس ملک کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگلا وی لاؤگ میں آپ کو پہلے بتا دوں خاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو ریویو چلا اس میں جو کچھ بات ہوئی وہ اگلے وی لاؤگ میں بات ہوگی چینل سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کلک کرتے لیے گا اجازت دیجئے گا اسلام علیکم